الحمدللہ وحدہ وصلاة والسلام على ملا نبی بادہ اما بادو فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نفدیناہ بربح عظیم اللہ تعالیٰ نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جگہ فدیہ کے طور پر ایک زبہ عظیم عطا فرمائی ایک میندہ عطا فرمایا جسے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے زبہ کیا اس میں اشارہ یہ ہے کہ اللہ کے نام پر اب جانور جو ہیں وہ دیے جائیں گے اور کبھی بھی احسا نہیں ہوا کہ انسانوں کو اللہ کے نام پر اللہ کی رضا کے لئے زبہ کیا جائیں یہ کا ازمائش تھی اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا رخ موڑ دیا حقیقت کی طرف پھید دیا اور وہ حقیقت یہی ہے کہ اللہ کے نام پر جانوروں کو زبہ کریں خود بھی کھائیں لوگوں کو بھی کھلائیں تو لہٰذا یہ جو بعض مذاہب میں موجود ہے کہ عورتوں کو بھلی چڑھایا جاتا ہے یا بچوں کو جیسا کہ ہندوزم میں اور بلکہ ان میں تو یہ عقیدہ ہے کہ بچوں کی اتنی تعداد مخصوص تعداد جو ہے اس کو اگر بتوں کے نام پر بھلی چڑھایا جائے یعنی زبہ کیا جائے تو اس سے اتنی پارز حاصل ہو جاتی ہیں یہ سارے فضولیات ہیں حقائق سے متصادم تبہہمات ہیں نظریات نہیں ہم کہہ سکتے تبہہمات ہیں یہ سپسٹیشنز ہیں اسلام نے اس کا کلہ کمہ کر دی ہے اور سیدن عبر علیہ السلام کی اس عمل کو قیامت تلق کے لیے امت محمدیہ میں بھی جاری یہ ساری رکھا گیا ہے صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم محاذی رضا ہی یہ قربانیہ کیا ہے آپ نے فرمایا ہے حاذی سنت عبیقیم ابراہیم یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے انہوں نے کہا ہمیں ملے گا کہ آپ نے فرمایا ہے ہر بال کے بدلے ایک نیکی اور ان کے بارے میں بھی سوال ہوا تو آپ نے فرمایا ہے اس کے بھی ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی تو بارال ایک پیغام تو یہ ہے کہ بچوں کو عورتوں کو انسانوں کو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے زباہ کرنا درست نہیں ہے اور دوسرا پیغام یہ بھی ہے کہ زباہ شدہ جو چیز ہے اس سے آپ خود استفادہ کر سکتے ہیں جو چیز ہے